اشیش چطر ویڈی ہے تیار اور یہ اشیش چطر ویڈی جو ریجل سے کر آئے وہی وشش طور سے ریجل آپ سب کے لیے تو ہیں لیکن سومی جی کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ سٹاک وہ ہے جسے سومی جی کبھی نا نہیں کہتے پتہ ہے اشیش کس کے ریجل کارنمان لے کر آئے ہیں سر نال کو جسے کبھی نا نہیں کہنا ہے اور بلکل صحیح ہے کیونکہ بہت دمدار نتیجہ ہے بہت مطلب سر آپ کا ہی دیا ہوا ایک ورڈ ہے توڑ فوڑ توڑ فوڑ تو ادھر پرفیکٹ بیٹھ رہا ہے وہ کیونکہ ہر لیات سے آپ دیکھیں آئے منافعہ مارجن سب میں کافی بڑی ہے کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے ایلی می میں اگر آپ الیمونیوم کی قیمتیں دیکھیں تو اس میں تیتیس پرتیشت کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے بکری کافی بڑیا ہوئی ہے اور کیونکہ کاؤس پریشر اکراؤس دیکھا ہے ٹاٹا سٹیلی میں بھی بتایا کہ کوکنگ کول کی جو قیمتیں بڑی ہو اس کے چلتے ایمپاکٹ آئے کول کی قیمتیں بڑی ہیں لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں تو مارجن کے دگنے ہو جائیں گے اٹھارہ سے بڑھ کر سیدھا چھتیس پرسنٹ کے مارجنس کمپنی ریپورٹ کرتی ہو نظر آئے گی ٹاپ لائن میں چھالیس پرسنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملے گا کامکا جی منافع جو ہے وہ چار سو چونتیس کروڑ سے بڑھ کر بارہ سو پچاس کروڑ رہے گا اور منافع میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹھائیس سو پرسنٹ کا بڑا اچھال دیکھنے کو ملے گا دو سو چالیس کروڑ کے مقابلے آٹھ سو اٹیس کروڑ یعنی ہر لحاظ سے بہت شاندار توڑ فور نتیج جائیں گے اوکے تو دمدار توڑ فور نتیجے اور ان توڑ فور نتیجے پر رائے آپ کو دینی ہے سومی جی بٹائیں سر ملکور آنے جی یہ سٹوک کو ہول کر کے ہی چلنا ہے پورا میٹل سیکٹر ایک کنسولیڈیشن کے بعد اچھی تیجی پکڑنے کو تیار ہے تو جہاں تک نیلکو کا سوال ہے نیلکو ایک تیجی کے اندر ہی ہے ایک سو بیس کے آسپاس کا بہاو ہے جلدی یہ سٹوک کے اندر یہاں سے آج سے دس پرسنٹ کا افسائٹ موگ دیکھنے کو ملے گا کوئی دیپ آتا ہے کھرداری کریں اور اگزیسٹنگ پوزیشنز تو ابھی ہول کر کے بیٹھیں اگلے تین سے چھے مہنے ان سٹوک کے لیے ہے اس سیکٹر کے لیے ہے ایک اچھا موگ اوپر کی طرف دیکھنے کو ملے گا کھرداری کریں نیلکو میں یہ رائے اور آپ کے انمان بتاتے بتاتے بھی سٹوک مجبوط ہوتا دکھ رہا ہے کہ اتنے تگڑے انمانے تو سٹوک اتنا پٹاوا کیوں رہے نتیجہ سے پہلے مجبوطی آئیے